بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 156 discuss کریں گے موڈیول 156 ہے about memory management performance جس طرح ہم نے concurrency میں دیکھا ہے کہ کئی number of threats جو ہیں وہ concurrently run ہو رہی ہوتی ہیں اور جب concurrently run ہو رہی ہوتی ہیں جو سب سے بڑی problem میں phase کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ resources کے لیے آپس میں compete کر رہی ہیں جب resources میں compete کر رہی ہیں تو ان میں سے ایک resource of course memory بھی ہے memory کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح سے competition پیدا ہوتا ہے اور پھر جب memory allocation کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں کچھ competition کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اس competition کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا optimize کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو performance ہے وہ بہتر ہو سکے program کی overall عام طور پہ جب بھی dynamic allocation ہوتی ہے تو وہ heap میں سے ہوتی ہے جو آپ کے پاس library functions available ہیں جس طرح سے malloc اور free کے functions ہیں malloc اور free کی مدد سے malloc سے آپ memory allocate کرتے ہیں free سے آپ memory de-allocate کرتے ہیں تو ان function کی مدد سے آپ memory allocation اور de-allocation کر رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں heap سے کر رہے ہیں تو heap ایک memory area ہے کئی اگر threads at a time run ہو رہی ہیں اور ساروں کو dynamic memory allocation کی ضرورت ہے تو ساری at a time heap میں سے memory allocate کر رہی ہوں گی تو اس کی وجہ سے contention آئے گی اور پھر اس contention کو آپ کو resolve بھی کرنا پڑے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس contention کو کسی طریقے سے reduce کریں heap کو کسی طریقے سے manage کریں جو بھی mutual exclusion کا سامنا ہے heap کو access کرنے میں اس mutual exclusion کو آپ control کریں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر جو بھی آپ کے thread ہو وہ thread ایک اپنی heap use کر لے اس کے پاس اپنا ایک handle ہو اور وہ heap کے جو functions ہیں جیسے کہ heap create کا function ہے heap alloc کا function ہے heap free کا function ہے heap create کی مدد سے وہ اپنی heap create کرے اور heap alloc اور heap free کی مدد سے وہ memory allocate کرے اور de-allocate کرے اس طرح سے heap کو access کرنے میں different threads کے بیچ میں جو contention ہے وہ all together ختم ہو جاتی ہے اور ایک اور اس کا solution جو different قسم کا وہ یہ ہو سکتا ہے ہے کہ heap کو manage کرنے کے لیے اور کئی third party libraries بلتی ہیں آپ کوئی اچھی سی library جس کے اندر بڑے آسان طریقے سے آپ heap کو manage کر سکتے ہیں اس library کا استعمال بھی کر سکتے ہیں